اگر میں ہاں کہہ دیتا تو مرپت استطاعت بھی نہ ہوتی یہ علمِ غیب ہے آج کچھ بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ حضورﷺ کے علمِ غیب نہیں ہے حضورﷺ کو تو دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں ہے میں نے کہا کم بختوں کہ حضورﷺ تو چودہ سو سال بعد کبھی علم تھا چودہ سو سال بعد کبھی علم تھا کہ جو سوال تم آج مجھ سے کر رہے گئے گو چودہ سو سال بعد اگر میں یہ کہہ دوں کہ حج ہر سال فرز گئے چودہ سو سال بعد بھی میرے عمت کے بعد یہ استطاعت یہ طاقت نہیں ہوگی کہ حج ہر سال کر سکے میری آج کے اس عمت المبارک کی بابر کا ساتھ تو ہمیں گفتگو کا موضوع ہے حج بیت اللہ اللہ رب العالمین پاک کلام کے اندر حج بیت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَعِيدُ مَنِسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلَ کہ جس کے پاس استطاعتگو والارب العالمین کے گھر کا تواف کرے حج کرے اس رہ کی طرف جائے حج جو گئے اسلام کے اندر یہ بڑا عام فریضہ گئے اور اس کی فرضیت جو گئے وہ دلائل قدعیہ سے ثابت گئے اور اس کا منکر دہر اسلام سے خارج گئے حج جو گئے نوہجری کے اندر مسلمانوں پر فرض ہوا حج ادا کرنا تمام عمر کے اندر ایک مرتبہ مسلمان پر تمام شرائط کے ساتھ فرض گئے لوگت میں حج کا مانک ہے قصد کرنا ارادہ کرنا اسطلاح شرع کے اندر اس کی جو تعریف گئے حج کا جو مانک ہے کہ احرام باندھ کر نومی دل حجہ کو عرفات کے میدان میں ٹھائرنا اور خانہ کبہ کا تواف کرنا اس کے لئے خاص وقت مقرر رہ گئے اور اس میں یہ آفال کیا جائیں تو اس کو حج کہا جاتا گیا حردی ابو گرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے خطاب فرمایا کہ لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا گیا پس تم حج ادا کرو ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل آمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے کیا حج ہر سال ہی فرض ہے جب یہ سوال ہوا نا فسکتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا خموشی اختیار فرمایا آگے جواب نہیں دیا یہ کی سوال جو تھا نا اس صحابی رسول نے تین مرتبہ کیا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے حضور خاموش رہ گئے جب تین مرتبہ سوال ہوا نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لو واجبت سرکار فرماتے ہیں اگر میں آپ کے سوالوں پر نعم ایک مرتبہ بھی کہہ دیتا نا تو اللہ رب العالمین ہر سال مسلمانوں پر حج فرض فرما دیتا اگر ایک مرتبہ بھی میں یہ کہہ دیتا نعم جی ہاں ہر سال مسلمانوں پر حج فرض ہو جاتا وَلَمْ مَسْتَطَعْتُمْ اور تم اس کی استطاعت بھی نہ رکھتے یہ حضور نے اگلی بات بھی ارشاد فرما دی اگر آپ کے سوال پر میں نام فرما دیتا نام کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا وَلَمْ مَسْتَطَعْتُمْ اور تم اس کی استطاعت بھی نہ رکھتے تمہارے پاس سرین طاقت نہ ہوتی کہ تم ہر سال اپنے ملک سے جاتے حاضر کرنے کے لیے تمہارے پاس یہ استطاعت بلکل بھی نہ ہوتی آگر فرما ثُمَّ قَالَ ذَرُونِ مَا تَرَكْتُكُمْ سرکار فرماتے ہیں جس بات کو میں مجمل رکھ دوں جس کی میں وضاحت نہ کروں تو اس کو چھوڑ دیا کرو اس کے بارے میں بار بار سوال نہ کیا کرو کیوں وجہ کیا گئے بار بار سوال کیوں نہ کیا کرو وجہ کیا گئے اس کی حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا فَإِنَّمَا غَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَسْرَتِ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنبِيَائِهِمْ سرکار فرماتے ہیں اسی کسرت سوال کی وجہ سے پہلے کی جو امتیں تھیں جو پہلے کے لوگ تھے وہ کسرت سوال کرتے تھے اپنے انبیاء سے مخالفت کرتے تھے تو اللہ رب العالمین ان کو حلاق فرما دیا ان کو تباہ و برباد کر دیا تو سرکار فرماتے ہیں جس بات کو میں مجمل رکھ دوں مبہم رکھ دوں واضح نہ کروں وہ اس کو چھوڑ دیا کرو اس کے بارے میں بار بار سوال نہ کیا کرو اس کے بارے میں بار بار سوال نہ کیا کرو جو میں کہہ دیتا ہوں بس اس پر عمل کر لیا کرو جس کا حکم نہیں دیتا ہوں خموشی اختیار کیا کرو آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا عَمَرْتُكُمْ بِشَيْحِنْ فَأْتُمْ مِنُغُ سرکار فرماتے ہیں کہ جس چیز کا میں حکم دوں بس اس چیز کو تم بجا لاؤ مَسْتَطَعْتُمْ جو تمہارے پاس طاقت ہے جو تمہارے پاس استطاعت ہے جو تمہارے پاس قوت ہے اس کے مطابق جو میں حکم دیتا ہوں اس کو بجا لاؤ آگے فرمایا وَإِذَا عَمَرْتُكُمْ عَنْشَيْنْ فَدَعُوهُ سرکار فرماتے ہیں جس سے میں منع کر دوں منع کر دوں اس کو چھوڑ دیا کرو جسے میں منع کر دوں اس کو چھوڑ دیا کرو اس کے بارے میں بار بار سوال نہ کیا کرو اگر سوال کرو گے تو خود کی پھنس لے جاؤ گے اگر شریعت کسی معاملے میں تمہارے ساتھ ریایت کر رہی گئے شریعت کسی معاملے میں تمہیں معافی دے رہی گئے شریعت کسی معاملے میں تخفیف کر رہی گئے تو پھر اس کو چھوڑ دو اس کے بارے میں بار بار سوال نہ کرو اور جس چیز کا واضح طور پر حکم دے دیا جائے اس پر عمل کر لیا کرو یہ کی میرا حکم اگئے یہ کی میرا حکم اگئے اور دیکھئے غضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں اور اسی حدیث پاک سے امت کے ساتھ غضور کی محبت بھی نظر آ رہ گئی گئے اور والے غانہ محبت نظر آ رہ گئی گئے اگر ایک سوال پر یا دوسرے سوال پر تیسرے سوال پر حضور فرما دیتے ہیں ہان جی ہر سال کی ایک حج فرض ہے تو ہر سال حج کون کر سکتا تھا غریب ہوتا یا پھر امیر ہوتا ہر سال حج کون کر سکتا تھا اتنا مہنگا حج ہو چکا تو کوئی بھی حج نہ کرتا اور سرکار نے ساتھ یہ بھی فرما دیا اگر میں ہان کہہ دیتا تو محبت استطاعت بھی نہ ہوتی یہ علم غیب ہے آج کچھ بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کے علم غیب نہیں ہے حضور کو تو دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں ہے چودہ سو سال بعد کا بھی علم تھا کہ جو سوال تم آج مجھ سے کر رہے گئے گو چودہ سو سال بعد اگر میں یہ کہہ دوں کہ حج ہر سال فرض ہے چودہ سو سال بعد بھی میرے امت کے بعد یہ استطاعت یہ طاقت نہیں ہوگی کہ حج ہر سال کر سکیں تو حضور کے بارے میں یہ بدبختوں بکواس کرتے ہو کہ حضور کے باس علم غیب ہی نہیں ہے میں نے کہا کہ حضور کا مقام یہ ہے کہ حضور کے شان یہ ہے چودہ سدھیاں بعد بھی جو حکام ہونے والا تھا حضور کوس کا بھی علم موجود ہے حضور کوس بعد کا بھی علم ہے کہ چودہ سدھیوں بعد کیا ہوگا یہ امت کی محبت ہے امت سے یہ پیار ہے حضور نے محبت کا اظہار فرمائے پیار کا اظہار فرمائے بار بار سوال مت کرو اگر میں قید ہونا کہ ہر سال فرض ہے تو پھر مشکت تمہارے لیے ہوگی مجھے کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر میں تخفیف کر رہا ہوں خموشی کر رہا ہوں اس میں تمہارے ساتھ مغبت بھی موجود ہے اور تمہارے ساتھ میں ایک تخفیف بھی کر رہا ہوں حلقہ حکم بھی دے رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے کوئی مشکت پیدا نہ ہو